اللہم صاحب سم اپ کرتے ہیں بات کو ہاں ہاں تھوڑا سا ہے ہمارے پاس سم اپ کرتے ہیں ساری بات کو حل کیا کہہ رہے ہیں آپ کا مائک چل رہا ہے آپ کا مائک سائے گا سم اپ کرتے ہیں سارے مسئلے کو حل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام نے مختلف حوالوں سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ماحول جو پیام پاکستان کے موقع پر مسلمانان ہند کے درمیان قائم تھی وہ فضاء پیدا نہیں کریں گے وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے کبھی بھی آپ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہو سکتے ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیہی نسرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار ابھی خدا وہی ہے مخلوق بھی وہی ہے کتاب بھی وہی ہے وعدے بھی وہی ہیں کونسی چیز تبدیل ہو گئی ہے انسان کا مزاج اور اس کے افکار اقبال اللہ نہ اقبال مفکر پاکستان اور مصدر پاکستان سنی تھے ان سے کسی شیعہ نے اختلاف کیا قائد آزم شیعہ تھے کسی سنی نے اختلاف کیا بعد ان کے جو جن جن لوگوں نے ان دونوں کا ساتھ دیا انہوں نے تصویر پیش کی انہوں نے اس پر رنگ بھرا جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں کیا شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق تھی سب نے اپنا پیسہ بھی لگایا جان بھی لگائی عابرو بھی دی اپنی ریاستیں بھی دیں حجرتیں بھی کی ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی قدروں کے ساتھ زندگی بزر کر سکیں یعنی وہ جو جنہوں نے بنایا انہوں نے دے کر بنایا آج جو کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں دینی رہے اس وقت پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران چاہے وہ کسی بھی سطح کے حکمران ہو چاہے وہ سبل ہو یا پھر وردی ہو تمام کے تمام ان کی دولت میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سیاستدان تو کبھی سیاست سے ریٹائر نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے بینک بیلنسز چیک کر لیں ان کی جائدہ نے چیک کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو طبقہ اس ملک پر حاکم ہے وہ صرف اور صرف کھانے اور لوٹنے کے لیے ہے اور عوام کی صورتحال کہیں ابھی آپ نے جملہ کا اور بڑا خوبصورت جملہ کا بھئی وہ بندہ جو بیس ہزار کماتا ہے وہ پانچ بچے پیدا ہی کیوں کرتا ہے بلکن درست ہے اس کو نہ بچے پیدا کرنے چاہیے نہ جینا چاہیے اس کو تو خودکشی کرنی چاہیے اللہ مہم چونکہ اس کے پاس تو جینے کا کوئی حق ہے ہی نہیں اللہ مہم جینے کا سارا حق تو ان کے پاس ہیں جو چور ہیں جو لوٹے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی جڑو کو کھوکلا کیا ہے اور ہر گزرتے نمہ کے ساتھ خون پیتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہ محب بہتن بھی ہے وہ پھر وطم کے خدمت گزار بھی ہیں اور ان کو پھر یہ توقع ہے کہ لوگ اپنے بچے ان کے لیے قربان بھی کر دیں صورتحال پاکستان کی یہ ہے اس فضا میں یہ جو صورتحال ہے آپ جب چند ایسے مفات پرست لوگوں کے پیشے پوری قوم کو لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا ہے جو بھی اس سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ متکون ہوگا جیسے آج کل ہے سسٹم کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا کسی کی حمایت اور کسی کی مقابلت نہیں ہو رہی لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ حصہ حصہ دار بنیں گے تو آپ کو لوٹنے کا پورا پورا حق حاصل ہے اگر اس حصے اس سسٹم سے آپ بغابت کریں گے تو پھر آپ کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے آپ پر اگر حملہ بھی ہوتا ہے تو کہا جائے گا یہ جانی ہے جو کچھ اس دور میں آپ نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے اب ایسی فضا میں آپ کو توقع کیا ہے توقع یہ ہے کہ لوگ بیدار ہو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک آٹے کی بوری کے لیے مر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ہفتے میں کئی جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں آٹے کے بوری کے لیے بیس کلو کی بوری دس کلو کی بوری اس کے لیے اور وہ بھی کون سا آٹا آپ نے شاید دیکھا ہوگا وہ جو کیڑا لگا ہوا گندم ہے اس کو پیس کر ان غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور احسان کیا جاتا ہے آپ کے اسی سندھ میں سے ایک لاکھ بوریاں چوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا صرف رپورٹ لکھی جاتی ہیں ایک لاکھ بوری گندم کی چوری ہو گئی میں آپ کو ایک ہائلائٹ ایک ہائلائٹ بات بتاؤں آپ کو یاد ہوگا جب سلاب آیا ٹرکی سے امداد آئی اس کے بعد ٹرکی میں زلزل آیا پاکستان سے امداد گئی وہی تھی جو ٹرکی نے ہمیں بیجی تھی اب آپ اسی سے اندھا لگا لیں ٹرکی سے جو چیزیں سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جو چیزیں آئیں وہ چیزیں کیا اسی مارکٹ میں نہیں بکیں بلکل بکیں پاکستان کی اسی مارکٹ میں کس نے بیچی غریب نے تو نہیں بیچی بھئی انہوں نے بیچی جن کے ہاتھ میں اختدار تھا انہیں بیچی جن کے ہاتھ میں گن تھی انہیں نے بیچی جن کے ہاتھ میں سیاست تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طبقات وجود میں آ چکے ہیں ایک بیڑیوں کا طبقہ ہے اور ایک بیڑوں کا طبقہ ہے جب تک بیڑے اپنے حق کے لیے کٹھی نہیں ہوتی ہیں بیڑیوں سے آپ کو نجات مل نہیں سکتی اور اس لیے بیڑوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آیا ہمیشہ بیڑیوں کے اس خونخاری کا شکار ہی رہنا ہے یا پھر اپنے حق کے لیے کچھ زبان بھی کھولنی ہے علامہ صاحب میرا بڑا یقین ہے چلیں جتنا بھی ہے کب تک کر سکتے ہیں کتنی زندگی ہے میں کہتا ہوں میکسیمم کتنا جی لیں گے یہ چند سال چند سال اس کے بعد جو تاہیات زندگی ہے اس میں جا کے تو پتہ لگ جائے گا نا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں قائد عظم کے بعد سے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے متمول اور پیسے والے لوگ تھے اس وقت کہاں پر ہیں اگر ان کی قبریں کھولیں رہے تو ان کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آئے گا سب کے سب کروں کے شکار ہو چکے ہیں سب کے سب انہوں نے بھی اسی طرح سے کروں کا شکار ہونا ہے مجھے نہیں پتا سالوں کے عاشی کے لیے کیوں یہ سب کر رہے ہیں لوگ چلیں جی ہمیں اجازت دیں ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے اور آپ لوگ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب پہ ساتھ ساتھ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے قریش صاحب نے دکھایا سو تینک یو آپ حدر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں ہم بالکل ندیم نوشاہی صاحب کی نات سے ہم اختتام کریں گے آج کی ٹانسمیشن کا اور پھر اب آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی سہر پہ دھائی بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے رات دھائی بجے سے آزان فجر تک تو رات دھائی بجے پھر تیونین کیجئے اور ضرور دیکھتے رہیے رمضان میں بول اللہ حافظ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم دیں گے جس نے جو کرنا تھا کریں گے لاکھوں عوام کو دینے گا جنمہ ان میں مستہ گے شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر